بھی رہا ہے اس میں بہت بڑی کانٹریبیشن تقریباً چالیس پسنٹ جو اس کو چلانے کے لیے یعنی جو اتنا بڑا ایک ادارہ ہے جو کہ پجتر فیصد کینسر کے مریضوں کا مفتلاج کرتا ہے جو دنیا میں کہی نہیں ہوتا تو وہ جو اتنا بڑا خسار ہے تقریباً نو عرب روپے کا ہر سال اس میں فورٹی پسنٹ کانٹریبیشن اوورسیز پاکستانیز کی ہے تو میں اوورسیز پاکستانیز کی اہمیت سب سے بہتر جانتا ہوں کیونکہ میرا انٹریکشن بڑا دیر سے اوورسیز پاکستانیز سے اس سے پہلے بھی کرکٹ سے تھا جب میں کرکٹ کھیلتا تھا دنیا میں جہاں جاتا تھا تو اوورسیز پاکستانیز ظاہر ہے کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرتے تھے آتے تھے تو میرے سے تب سے انٹریکشن ہے لیکن جب پیسے کٹھے کرنے کی شوقت حانم کے لیے تو اتنا زیادہ پیسہ کٹھا کرنا تھا کہ وہ پاکستان میں لوگ تھوڑی دیر کے بعد جس کو کہتے ہیں ڈونرز فٹیگ تانگ آ جاتے تھے پیسے دینے کے لیے تو پھر میں جہاں بھی دنیا میں پاکستانیز تھے ان کے پاس کیا تو میں ساری پاکستانی کمیونٹیز کو جانتا ہوں جو کہ پاکستان سے باہر رہتی ہے تو جو سعودی عربیہ کی پاکستانی کمیونٹی ہے اس کا میں اس کو میں بہت دیر سے جانتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہے کہ جس نے مجھے ایک ذلکردانیاں بیٹھے ہیں ایک ایسن رشید جنہوں نے مجھے بڑا انٹریڈیوز کروایا تھا وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن پھر سے میں ایمیسٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی انٹریکشن ان سے رہے مجھے ریپورٹس ملی تھی بڑی بری کے ڈیڑھ سال سے یہاں جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کو صحیح طرح نہیں سیوز کیا جارہا تو وہ انشاءاللہ وہ آپ اب آئے ہیں تو آپ جب ان سے انٹریکٹ کریں گے آپ کو پتا بھی چل جائے گا اچھا جی میں اب اس پہ آتا ہوں روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ میں یہ بڑی زبردست ایک ہم نے سوچا کہ ہم کیسے اوورسیز پاکستانیز کو ٹیپ کر سکتے ہیں اور جب سے میری گورنمنٹ آئی ہے میری پوری کوشش تھی کہ جو پوٹینشل ہے اوورسیز پاکستانیز کا وہ ہم صحیح اتنا ٹیپ نہیں کر رہے تو جب یہ رضا پریزیڈنٹ آئی اس کے گورنر بنے سٹیٹ بینک ہے تو تب سے میری ان سے تھی کہ ہم کیسے کیسے ہم ریمیٹنسز کو انکریز کیا جائے تو یہ جو ایک انہوں نے اس کے اوپر زور دیا اور یہ جو پوش کیا روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کا ماشاءاللہ اس کا جو ریزلٹ آیا ہے یہ ہم کوئی بھی اس وقت ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے لیکن اس نے انکریج کیا ہے کہ ہم اور بہت آم پروڈکٹس دے سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو کیونکہ دنیا بڑی تیزی سے جو ٹیکنالوجی ہے وہ تیزی سے ایڈوانس کر رہی ہے کہ جو پہلے ہمارے پاس آہ تھے ہتھیار تھے وہ آج آہ وہ پہلے نہیں تھے آج ہمارے پاس وہ پروڈکٹس ہیں جو پہلے نہیں تھے تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ کانسٹنٹلی اور آپ کا بھی آہ رضا انٹریکشن رہے آورسیز پاکستانیز سے بلکہ آپ کے آئے ہوپ آپ کا ایک سپیشل پورٹل بنا ہو جن جو آپ کمیونیٹیٹ کریں کیونکہ آپ کو فیڈبیک ملتی رہ گی کہ کیسے ہم آہ نوے لاکھ آورسیز پاکستانیز ہیں ہم کیسے ان کو اپنے ملک کے لیے وہ جو جو اتنا بڑا جو پوٹینشل ہے وہ کیسے اس کا پورا کر سکتے یہ بہت بڑا اساس ہے ہمارا اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کا فریکشن ٹیپ کر رہے ہیں ابھی صرف وہ لوگوں کو اپنے رمیٹنسیزی بجواتے ہیں ہم ان کو انویسمنٹ کے لیے ابھی تک پاکستان میں نہیں لا سکے اور اس کی کئی وجوہات تھی لیکن جیسے جیسے ابھی آپ نے ایکسپلین کیا کہ ہماری اکانومی سٹیبلائز ہوئی شروع میں ہم آئے تو بڑے حالات ایسے تھے کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ ہمارے ریزروز کا کیا کیا حالات ہیں کیونکہ اگر وہ لوگوں کو پتہ چل جاتے ہیں ہمیں ڈر تھا ہمارے روپائے کے اوپر رن ہو جانا تھا تو بڑا مشکل وقت تھا اس میں آج کیونکہ میں سعودی ریویہ میں ہوں میں خاص طور پر سعودی ریویہ کی گورنمنٹ شیخ محمد کا ان کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا جاتا ہوں بڑے مشکل وقت پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہمارے ریزروز میں انہوں نے اگر اس وقت اتنا سپورٹ کرتے اور انہوں نے ہمیں آہ فسیلٹی بھی دی آہ اس کی آہ دیفرڈ پیمنٹ آئل کی دیفرڈ پیمنٹس کی فسیلٹی بھی دی تو وہ انہوں نے بڑے کرٹیکل ٹائم پہ انہوں نے بھی مدد کی اور پھر یو اے نے ہماری آہ انہوں نے بھی مدد کی اور وہ critical time پہ اگر ہمارے پاس پیسے یہ reserves میں نہ ہماری مدد کرتے تو ہم default کر گئے تھے اور default کرتے تو پھر اس کے بڑے سویر consequences ہیں ایک ملک default کر جائے بڑی دیر لگتی ہے اس کو recover کرنے میں تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے وہ stabilize کی economy اور پھر COVID کے باوجود کیونکہ آج آپ دنیا کے اندر دیکھیں جو COVID نے economies کو destroy کیا ہے جو ہم تو پہلے بڑی fragile state میں تھے لیکن وہ economies جو دنیا کی طاقت پر economies ہیں اگر آج دیکھیں تو COVID نے کس طرح کی devastation کس طرح کی تباہی مچائے ان economies ہمارے ساتھ دیکھ لیں ہندوستان کو جو ہندوستان کے حالات ہیں جو ابھی تو خیر بڑا افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بڑی تیزی سے ان کے جو third peak ہے ہماری بھی ملک میں جا رہی ہے اوپر لیکن جو ہندوستان میں تباہی مچا رہی ہے اس سے پہلے بھی جو انہوں نے lockdown کیا تھا اس کی وجہ سے جو economy کو نقصان تھا وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پاکستان کو بچا لیا اس سے ہمارا وہ چاند ملکوں میں سے ہے ہمارا ملک جو COVID کے اندر بڑی ہم نے بڑی مشکلوں سے navigate کیا ایک طرف بچانا تھا اپنے لوگوں کو کرونا سے لیکن دوسری طرف economy کو اور livelihoods کو بھی بچا گئے اور اس سے ہم وہ ملک ہیں جس نے اپنے ملک کو نکال لی ہے اور جبکہ اور ہمارے neighbors کی exports گر رہی تھیں پاکستان کی exports بڑھنی شروع ہو گئیں اور ہماری economy اوپر جانا شروع ہو گئی تو آج بڑے جو science ہیں ہماری economy کے وہ بڑے خوشائن ہیں ہماری پاکستان کی construction industry بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہے اور وہ اس میں سب سے زیادہ نوکریاں construction میں دیتی ہیں ہمارا جو housing ہے low cost housing وہ ہمارا بہت بڑا program ہے تھوڑا slow گیا ہے کیونکہ ابھی تک ہمارے ملک میں banks کو عادت ہی نہیں ہیں چھوٹے قرضے دینے کی غریب لوگوں کو قرضے دینے کے لیے housing finance کے کوئی concept نہیں ہے تھا پاکستان میں تو وہ یہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ ہم unfold کر رہے ہیں banks بھی train کر رہے ہیں اپنے staff کو state bank پوری مدد کر رہا ہے ان کی کس طرح ہم ان کو سستے قرضے دیں اور لوگ بھی سمجھ گئے ہیں پہلی دفعہ پاکستان کے لوگ بھی سمجھ گئے ہیں کہ بجائے ایک قرائے دینے کے وہی قرائے کی جگہ قرضوں کی قرضیں دے کہ اپنا گھر ان کا ہو سکتا ہے تو یہ ساری نئی چیزیں ہیں آگے مجھے میں ویسے ہوئی اپٹیمیسٹ لیکن جو مجھے اب نظر آ رہا ہے اتنے مشکل وقت سے جو ہم نکلے ہیں مجھے آگے بڑا اچھا ٹائم نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر جو آگے جو پاکستان کی جو پروسپیریٹی ہے جو خوشحالی ہے اس میں میں اوبرسیز پاکستانیز کا بہت بڑا رول دیکھ رہا ہوں اور میں اس لیے کہا چاہیے تو تھا کہ میں آپ سے اور تھوڑے ذرا لمبا انٹریکشن کرتا جو آج میں نہیں کر سکتا لیکن میں نے جنرل بلال آپ کو اور پھر آپ کو رضا اپنے ویب سائٹ کے ذریعے انٹریکٹیو ویب سائٹ کے ذریعے آپ پلیز آپ کو زبردست فیڈ بیک آئے گی سو اینیوے ہم یہ آپ سے انٹریکشن آگے رہے گا میں آخر میں بڑا خوش ہوں کیونکہ ہمیں ایک تو ہماری بڑی سعودی ریبیا کی ٹرپ تھی اور بڑے ہمارے تعلقات اور مضبوط ہم نے کی ہیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سعودی ریبیا پاکستان کے لیے صرف اس لیے نہیں کہ ہماری ہے کہ اموشنل اٹیچمنٹ ہے سعودی ریبیا کے ساتھ اس لیے بھی کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ مشکل وقت پہ کھڑے ہوئے ہیں اور جو سپیشل جو اموشنل اٹیچمنٹ ہے وہ اس کے میں اپنی ساری ڈیلیگیشن میرے ساتھ آئی ہوئی تھی ان سب کو ہمیں جو روزہ رسول میں موقع ملا جانے کا اور پھر آج خانہ کعبہ میں کعبہ کے اندر جانے کا تو آج ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری بیٹریز بھی ریچارج ہو گئی اور انشاءاللہ جو سٹرگل ہے ایک نئے پاکستان کے لیے رول آف لاؤ کے لیے ایک نئی سوچ کے لیے جو سٹرگل چل رہی ہے پاکستان میں یہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ بڑا ڈیسائسیو مومنٹ ہے پاکستان میں ایک طرف پرانا سٹیٹس کو بیٹھا ہوا ہے مافیاز بیٹھے ہوئے جو پرانے نظام کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف میرے ساتھ سارا پاکستان کی عوام ہیں جو کہ ایک تبدیلی کی طرف رول آف لاؤ کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ اصل میں سٹرگل ہے رول آف لاؤ کی اور یہ اوبرسیز پاکستانیز کو خاص طور پر پتا ہے اور جو بھی امریکہ میں یورپ میں جو ہمارے اوبرسیز پاکستانیز ہیں دیکھیں فرق صرف معاشروں میں یہ ہے کہ معاشرہ صرف وہ آگے جاتا ہے جدھر قانون کی بالا دستی یعنی کہ قانون کی حکمرانی ہو جس معاشرے میں طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے وہ کبھی آج تک آج تک ترقی نہیں کیا ایک طرف ہے انسانیت کا نظام اور انصاف کا نظام اور دوسری طرف ہے جنگل کا نظام طاقت کی بالا دستی might is right وہ کبھی بھی اس ملک کے اندر prosperity نہیں آتی میں نے جب سے میں نے اپنی پارٹی کا نامی تحریک انصاف اس لیے رکھا تھا کہ میں جو ساری دنیا پھرا تو جو ملک خوشحال تھے وہاں انصاف تھا وہاں قانون کی حکمرانی تھی اور جو ملک پیچھے رہ گئے جن کو بنانا رپبلک سے رہتے ہیں وسائل ہونے کے باوجود وہاں might is right تھا طاقت کی حکمرانی اور یہ ہے سٹرگل اس وقت پاکستان کی یہ بڑی decisive moment ہے اور کیونکہ overseas پاکستانیز میری سب سے بڑی strength رہے ہیں ہمیشہ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو زیادہ سمجھ اس لیے کہ ان کو باہر جانا پڑتا ہے نوکریاں لینے کے لیے اپنے ملک سے بڑا مشکل ہوتا ہے باہر جانا کیونکہ ملک میں ہم ان کو وہ موقع نہیں دے سکتے تو وہ زیادہ تار پاکستان کو انتظار کر رہے ہوتا ہے کہ کس طرح ان کا ملک ٹھیک ہو وہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی باقی ملکوں کی طرح اوپر ایک عظیم ملک بنے جو آج سے چالیس پچاس پچاس سال پہلے جارہ تھا تیزی سے اوپر بننا تو میں صرف آپ کے لیے یہ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے پاکستان کے defining moments ایک طرف ہے پرانا status کو مافیاز جو کرپ نظام سے سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سب اکٹھے ہیں دوسری طرف ہے پاکستان کی عوام اور ہماری گورنمنٹ جوک ایک چینج کے لیے لڑ رہی ہے اور یہ جو چینج ہے یہ چینج کو اب کوئی نہیں روک سکتا روک اس لیے نہیں سکتا کہ جو ملک کے اندر اس وقت awareness ہے جو issues سمجھ گئی ہے قوم یہ کبھی پہلے ایسی سمجھ نہیں تھی اور یہ اس کی بہت بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا اگر آپ جو جو traditional میڈیا ہے اس کو اگر آپ خرید بھی لیں اس میں پیسے بھی خرج کر لیں سوشل میڈیا کو کوئی نہیں روک سکتا اور اس میں اتنی تیزی سے information آپ travel کرتی ہے جو نوجوانوں کے پاس وہ knowledge ہے جو کبھی پہلے تھی نہیں تو یہ جو status کو ہے اس کو جو ہماری party power میں ہی آئی سوشل میڈیا کی وجہ سے youth کی وجہ سے اور یہ جو change بھی آ رہا ہے یہ بھی youth کی وجہ سے اور یہ بھی ایک نئے awareness کی وجہ سے تو آپ کو میں خوشخبری صرف یہ سنانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ یہاں پڑھتے ہوں گے اخباروں میں کئی بڑی مایوسی کی چیزیں آتی ہیں میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ battle یہ جس طرف یہ struggle جا رہی ہے یہ struggle اب جائے گی ایک اس پاکستان کو جو اس کو بننا چاہیے تھا آج سے ستر سال پہلے اور وہ پاکستان تھا جس کا leader تھا قائد اعظم جو کہ قانون کی بالہ دستی میں مانتے تھے constitutionist تھے rule of law میں مانتے تھے ایک integrity والے انسان تھے وہ جو ہم side track ہوئے ہیں ادھر سے ہٹے ہیں اپنی جو destiny پہ ہمیں جانا چاہیے تھا اسے دور چلے گئے ہیں اب وہ واپس ہم اس track کے پر آگئے ہیں اور جو اور یہ ہے ان مافیا سے ملک کو ازاد کرنے کی جنگ اور جو ازادی کی جنگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے لیکن انشاءاللہ جس طرف اب پاکستان نکل گیا ہے آپ کو میں خوش خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ بڑی جلد آپ کے سامنے ایک نیا پاکستان آئے گا جو آئے گا